سلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینو مجالسكم بسلات علیہ اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناو تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا ہم سب بارگاہ افضلس میں حدیعہ سلام پیش کریں صلات و سلام علیہ وآلہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ موت آتی ہے اور غصر دے کے کفل میں لپیٹ دیتے ہیں کندھوں پہ اٹھا کے لیے چلتے ہیں چاہ تکبیریں اور دعا مانگنے کے بعد قبر میں دفنا دیتے ہیں چاچے تائے مامے پھوپے سجن یار بیدی سب چھوڑ گئے اور اب قبر میں پہنچے ہیں تو ایسی شکلوں کا سامنا کرنا پڑا جو کبھی دیکھی اور سنی نہ تھی اسی لیوں نے نکیرین کہتے ہیں اور اب وہ سوالات پوچھتے ہیں ما دینو کا تیرا دین کیا ہے توجہ ہے نا جیاب حضرات کی اچھا اب یہ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑیں سنی ویسے بھی دائیں بائیں بہت دیکھتے ہیں دائیں بائیں دیکھنا چھوڑیں یہ برامدے والے بائی صاحب بھی جو جہاں کھڑا ہے بھی جانے دیھئے بائی صاحب حوام والے بائی صاحب اب بیٹھی ہمارے ہم سے ہوا لیجئے بیٹھی آپ یہ برامدے والے بھی ہمیں تنگ نہ کریں جی شور نہ کریں میربانی کریں اگر چار منٹ ہم آپ سے کو بات کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دیں میربانی کریں پتہ نہیں کیوں یہ دھما چوکڑی ہمہ وقت لگی رہتی ہے ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے عجب بات ہے ہم تو دکاندار تھے سیٹ ساکھ تھے سیاست جان تھے وقیل تھے تاجر تھے جج تھے پولیس مین تھے فوج میں بھرتی تھے مزدور تھے یہ کیا پوچھ رہے ہیں ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے سوال کی سمجھائی بھائی صاحب سوال کی سمجھائی ہم تو ریڑی والے ہیں چابڑی والے ہیں دکان والے ہیں سبزی والے ہیں فروٹ والے ہیں کراکری والے ہیں کپڑے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے تین بتا پتہ یہ چلا کہ جس چیز کے بارے میں قبر یعنی زمین کے نیچے سوال ہونا ہے اس کے بارے میں زمین کے اوپر رہ کر کچھ یاد کر لیا جائے کوئی ایسی بات نہیں آپ آردہ داس منٹ استخارہ کریں سبحان اللہ کہنے کی ہاں ہو جائے تو کہیے گا نہیں اگر استخارے میں خطرہ آئے تو نہیں کہیے گا لیکن توجہ رکھیے گا بے رخی والے انداز میں نہیں توجہ سے بیٹھئے گا یہ اور بھی جنہوں نے اس دائرے سے نکلنا ہے نکل جائیں پاہ پاؤں پیچھے کر کے بٹھیں آپ اور بھی جنہوں نے یہاں سے اٹھنا ہے وہ جلدی جلدی کریں تاکہ دو چار ہی رہ جائیں جن سے آنکھیں تو چار ہو سکیں اور یہ حضرت صاحب زیادہ والا مرتبت کی خاص ہم پہ نگاہ ہے کہ ہمیں اس وقت واضح کا حکم ہوتا ہے جب نگاہیں نہیں ملا کرتی اللہ والے بھی ہوں تو مراقبے میں ہوتے ہیں ان سے کیا ملائیں اور ان کی آنکھیں ہیں کہ نین نگر میں ہیں اور ہم ہیں ہم قصوروار ہیں کہ قصور میں ہیں ہو 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 ما دین کا تمہارا دین کیا ہے کپڑے والا ہوں تادیر ہوں ریڑی والا ہوں مزدور ہوں سیاستدان ہوں ایمینے ہوں ایمپیے ہوں کوئی جواب نہیں جلے گا جواب ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے میرا دین یہ پہلی بات ہے اب ذرا دوسری بات سنیے سمجھ آئے تو بول کے بتانا عرشو کے مالک نے قرآن حکیم میں فرما دیا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے ترجمہ آسان دوبارہ سن لیں اللہ کے نزدیک دین اب اگر اس کا تفسیری عیسیٰ بھی ایڈ کر دوں تو اللہ تعالی کے ہاں دین صرف اسلام ہے اب تیشی بار کہہ رہا ہوں اللہ تعالی کے ہاں دین صرف اسلام ہے دو باتیں ہو گئیں اب تیشی چیز حدیث سے ملائی ہے جانے عالم شبیعہ آدم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے اب اس کے ساتھ چوتھی بات ملا لی دن رات محنت ہوتی ہے کہ کوئی نام بن جائے کوئی ریپورٹیشن بن جائے کوئی سٹیٹس بن جائے لیکن محمد جرید دبری نے تفسیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا خیامت کے دن جب باقی امتیں میری امت کی طور دیکھیں گی تو وہ امتیں تمنہ کریں گی کاش کہ ہم بھی اس امت میں سے ہوتے ہیں کیا طور ہے اس امت کی میدان ہشت ہمہ ہمی کا وقت ہے پسینے میں ڈکیاں کھا رہے ہیں ماں اکلوتے کو چھوڑ رہی ہے باپ لاتلے سے بھاگ رہا ہے دوست دوست سے مو موڑ رہا ہے زبانے پیاس سے سوک کر کانٹا ہو چکی ہوت خوشک ہو گئے خدا قحار ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچالو آکر شفیع معشر کہ تمہارا بندہ عذاق میں ہے ایسے ماحول کے اندر اس امت کا عالم کیا ہے صحیح مسلم عدید اور قدو عدید کی عدید کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جانے جانہ علیہ صلی اللہ اسلام نے فرمایا غزب کا پانی جسم پر جان جان لگتا ہے وہ وجود پر قیامت کے دن سپیدی یعنی نور کا سبب ہے جس کا دل چاہے نور بڑھا لے آسان لفظوں میں یوں کہہ لی جئے کہ قیامت والے دن اس امت کی پہچان یہ ہوگی ہاتھ بھی چمکتے ہوں گے چہرے بھی چمکتے ہوں گے انتظار ہے استخارہ کا دس منٹ آپ کو ٹیم دیا ہے دس سے زیادہ نہیں دی سکتا چہرے بھی چمکتے ہوں گے ہاتھ بھی چمکتے ہوں گے سادہ سا سوال یہ ہے گلیوں کے بھکاریوں کی قیامت کے دن یہ شان ہے مستقاد رحمت کی ذات کا عالم کی ہوتا اور اسی لیے امام عشق محبت سرکار عالی حضرت کشتہ عشق رسالت سیدی عشاء امام احمد رضا قادری قربان میں پیر نظریہ عشق پر قربان فناف حضور ہونے کے وصف پر قربان ہما وقت جلوائے جانا نگاہوں میں ہے کسی کو کیا فکر کسی کو کیا فکر اور بابا عمد رضا کہتا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی کا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تو عرض یہ ہے کہ غلاموں کی یہ شان ہے کہ کہ چھرے چمکتے ہوں گے یہ طور ہے سبحان اللہ آگے پڑھئی یہ کیا طور ہوگی ابھی حفاظ کے سروں پہ دستاریں سجائی گئیں ان کے والد یہ سرپرست ہوں گے آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی آئی ہوگی ادارے کے محتمی مین بھی خوش ہوں گے اور خوشی کے آنسو بھی ہوا کرتے ہیں جو حضرات جامعہ ہنزیہ کی مالی خدمت کرتے ہیں وہ بھی دیکھ کے راضی ہو رہے ہوں گے کہ دیکھ ہمارا پیسہ خیر کی جگہ پہ سرک ہوا یہ تو یہاں کی خوشی اور طور ہے میرے آقا مولا علیہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ اوچھی مسندوں پر ہوں گے نورانی تاج سروں پر ہوں گے اور اتنی روشنی ہوگی کہ اگر سورج ہوتا تو سورج کی روشن اس کے آگے مان پڑتی اب وہ لوگ کہ زبان خوش خونت خوش وجود ننگے اور خوشید حشر قیامت برپا کیے ہوئے ہے اس ہمامی میں گزرتے گزرتے وہ ان کرسیوں والوں کو بسندوں والوں کو دیکھ کر پوچھیں یہ اوپر نبی بیٹھے ہوئے ہیں کہا نہیں شدیق ہیں نہیں شہید ہیں نہیں تو کون ہیں کہا جائے گا جانے جانے علیہ السلام کی امت کے جو حافظ قرآن ہیں یہ ان کے والدین بیٹھے ہیں حفظ بچے نے کیا چور ماں باپ کی بس جی پیر جی دعا کریں میرا بچہ اچھی جوب پہ لگ جائے بس میں تو ساری محنت کروں گا اچھی پوست اچھی جوب اچھا عدہ مل جائے کو چار دن اسی عزت نل کٹ لئیے بھائی صاحب یہ ہے ہی چار دن یہ تو جیسے جیسے کر کے گزر جائیں گے اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو کیوں نہ سوڑا سا بچے کو وہ بنا لو کہ قیامت میں بھی ٹور بن جائے ستر سال زندگی پاؤگے اسی سال ہوگی چلو چلو ریائیٹی پیکیج لے سو سال کرلو پھر کیا ہے موت ہے سو سال بھی جیئے تو پھر کیا ہے موت کہاں سو سال کی زندگی کہاں صرف ایک قیامت کا دن پچاس ہزار سال ایک دن اس دن بھی اتنی ٹور سے بیٹھے ہوں گے کہ محابض قرآن کے ماں باپ بیٹھے ہیں اور یہ شرط نہیں ہے کہ آبز قرآن چودریوں کا بیٹا ہو تو ہی ان کے ماں باپ کو کرسیاں ملیں گی چائے معاشرہ ان کو کمی کیوں نہ کہتا تھا کیا کہیں آپ سے چائے معاشرہ ان کو کمی کیوں نہ سمجھتا تھا لیکن حفظ کی عزت پائی ماں باپ کو کرسیاں ملیں اور کیا خبر کے قصور والے رات کے اس مہر سن کے کہاں جاتے ہیں یہ ایک ماتھے قرآن کی ذات کی ناتیں پڑتا ہے اس حبیب اقدس کے والدین کریم این کی شان کا عالم بات کی سمجھائی بھائیس سمجھا رہی بات کی عرض آپ کی شمد میں یہ طور ہے یہ کیا ہے یہ طور ہے تو ریکویس یہ کر رہا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے میرے کریم نے مسلمان ہونا ضروری ہے کیا کریں کلمہ پڑھ لیں اشہدو اللہ الہ اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ پہلے ایسا نہیں جیسے پڑھ لیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مبارک ہو مبارک ہو آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان اچھا کیا مطلب ہے لا اللہ 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 تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد کریم علیہ صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں رکنا 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 کیا کہا اللہ کے سوا کوئی اللہ جزا خیر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق پھر رک جائیے یہ عبادت کیا کی جائے کہا بندگی وہ معبود ہے عبادت اس کی کی جائے گی اچھا تو فار ایک جمپل کوئی ایک مثال دیجئے کہ بڑی عبادت کونسی یہ کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن میں سب سے زیادہ ٹیس کیز کا حکم آیا وہ نماز ہے یہ ہی ہے نا سوال ہے آپ سے یہ ہی ہے سب سے زیادہ تاقید کس کی آئی تو مسلمان بھائی کیسے پڑھتے ہیں نماز کا پہلے وضو کرنا ہو گیا وضو کیسے کرنا ہے کوئی وضو کے فرائض بھی ہیں کوئی بات بھی ہیں کوئی ایسا کرائی کری یا قائم ہے کہ یہ کریں گے تو وضو ہوگا اور یہ چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا اسی کا نام دین کی تعلیم ہے کاش کے سمجھیں اسی کا نام کیا ہے دین کی دین اسلام میں مسلمان میں مسلمان مسلمان کیا لا الہ اللہ محمد رسول لا الہ اللہ کا مان اللہ کے سوائے عبادت کے کوئی عبادت کے مستحق نہیں عبادت کیا ہے بندگی ہے بندگی کیا ہے کا پہلا اس کا بنیادی چپچر پانچ وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے وضو کر کے وضو کے فرائض کتے پھر نماز پڑھنا ہے مو کے در ہوگا شروع کن شرطوں پہ ہوگی اس کے بیچ میں فرائض کیا ہیں کوئی ایسی حرکت عدادی ہے جس سے نماز چھوٹ جاتی ہے کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ اگر وہ کر لیا تو سیدہ صاحب لازم ہوگا اور اگر سیدہ صاحب نہیں کیا تو پھر نماز کا کیا ہوگا سنو سنو بھائیو جانے جہاں علیہ صلی اللہ صلی اللہ کی کنجی ہے یہ بات تو چاہے جدید کتنی چیزیں بھی آگئیں یہ کم از کم سب جانتے ہیں چابی کنجی کا دندنہ ایک بھی زیادہ ہو تو تالہ تب بھی نہیں کھلتا اور ایک کم ہو تو تالہ تب بھی نہیں کھلتا تو سب سے پہلے دیکھ یہ وضو بھی کرنا آتا ہے کہ نہیں پھر بابا بلے شاہ کے ذوق تصوف میں وہ تو اگلا جہان ہے کہ وضو کیا ہے اور کم از کم یہ جہان نہیں ہے جس میں ابھی میں بیٹھا ہوں کم از کم پھل حال بعد الحال کی تو الگ بات ہے ہاں آپ کو لہور لے چلوں حسنی سید کے قدموں میں سید الولیاء ہے مقدوم امم ہے گنج بکش جہاں ہے فیض عالم ہے مظہر نور خدا ہے ناکش وں کا پیر ہے کاملوں کا رہنما ہے اور بلے شاہ جس کی چوکھٹ پہ حضر کو جائے داتا گنج بکش فیض عالم کی ذات ہے حضور مقدوم امم گنج بکش جہاں کش المعدوم شریف کے اندر صوفی یا نے جو وضو کی باطنی رمج بیان کی وہ ارشاد فرمائی کیا میرے طرف دیکھنا سر سے پہلے کیا دوتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں حضور فیض عالم فرماتے ہیں آل معرفت کے نزدیک وضو کی حقیقت یہ ہے صداد مشایخ علماء اب تو یوں کو بیچ میں لانا ہوگا ٹائم ہی ایسا ہے کہ سبق کی نہیں کوئی ایک جملہ سنا سکتے ہیں فیض عالم فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ دوئے اسی وقت دنیا سے ہاتھ دو دے اب آپ بتلائیے ابھی ہوا تو دونے پر یہ اسٹیج ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ تک مقام کیا ہوتا جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں گزاری یہ کرنا چاہتا ہوں ہمیں تو ابھی یہ وضو نہیں کرنا آ رہا سئی سوچ اور یاد آئے حسنین کریم تیب تاہرین نیرین قمرین منورین سبتین حسنین کیا بات رضا اس جمانستان کرم کی زہرا ہے قلی جس میں حسین اور حسن پھول توجہ میری جرہ رہے حضرت نے کسی کام کے لیے بلایا وہ اس لیے بزرگ گئے ہیں کوئی میرے خلاف سالس نہیں ہو رہی ہر طرح آمن ہے میری طرف دیکھیں اور آ وہیں تشیر رکھیں یہ جو دائیں بائیں دیکھتے ہیں قہر ڈھاتے ہیں قہر ڈھاتے ہیں کہا تھے ہم بلا دیا کیا عجر عجر سے آلہ عز قصیم البر قدر رضی اللہ تعالیٰ کا شیر تو میں نے آپ کو سنا دیا حسنین پاک میں ایک بابے کو دیکھا وضو کر رہا ہے سنتیں چھوٹ رہی صدق مولا علی کی تربیت پر صرف نعرے لگا کر تو بات نہیں بنتی ان کی سیرت کب اپنائیں گے امام ابو نیم نے حلی تلالیہ میں لکھا کہ ایک دن مولا مرتضی نے امام حسن کریم سے فرمایا تقریر کر کے سناو سبحان اللہ یہ ہے یہ باب کے لئے رول مادل تقریر کر کے سناو سرگار امام حسن باب نے حضور میں آپ کے سامنے تو نہیں کر سکتا لیکن مولا علی نے اس پہ بھی اگنور نہیں کیا آپ نے فرمایا ہم اتنے فاصلے پہ چلے جاتے ہیں کہ تم ہمیں نہ دیکھ سکو لیکن ہم تمہیں سن سکیں سبحان اللہ اتنے فاصلے پر بلاغت کا عالم کیا ہوگا موتی بکرتے ہوں گے تو کیا نور ہوگا سننے والوں کے قلب میں شاہ اتمنان کی برکہ برستی ہوگی بہرحال یہ تربیت کا ہدا تو حسین کریم این پاک نے کہ بابا جی ہم دونوں بھائی گزو کرتے ہیں ذرا دیکھئیے تو ہم میں سے گزو کس کا ٹھیک ہے میں صدقے قربان سمجھانے کا طریقہ کاجی ہمارے سوشل میڈیا والے بھی کوئی اس ادا کو لے لیں سرگار نظام علیہ محبوب علیہ فرماتے تھے اگر سارے ایک جگہ کانٹے ہی پھینک نے لگ گئے تو وہاں تو ڈھیر لگ جائے گا کوئی تو سب کی ڈیوٹیاں اگر پگڑیاں اچھالنے پہ لگ گئیں تو کوئی باندھنے والا بھی تو نہیں سمجھ جائے نہ آئے ہم کیا کر سکتے یہ ٹائم ہی ایسا ہے اور چون کے رکھا گیا ہے عرب کرنا صاحب کی خدمت میں کہ شہدادوں نے ان بابا جی کے سامنے وضوع کیا عبوبت تمہاری ادائے دربا پر جن کے نانا کے آسانے سے وضوع کا طریقہ چلا ہو اگر ان کو وضوع نہیں آتا تو پھر کس کو آتا ہے بڑی میربانی بڑے سونے طریقے نل سمجھا ہے مجھے پتا چل گیا کہ کہ کہاں کون کون سی ادائج چھوٹ رہی ہے میں ابھی وضوع پر رکھا ہوں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے رسمی تقریر نہیں کر سکتا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وضوع کے چار فرائز اس میں سے ایک دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دونے دونوں ہاتھوں سمیت دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بال یا بال برابر جگہ بھی بے دھری رہ گئی تو بندے کا وضوع آپ کسی نے چھلہ پہنا یوں گوٹی پہنی اور وہ تنگ ہے نیچے پانی نہیں بہا وہ تو وضوع فٹو فٹ کر کے چھلا گیا لیکن وضوع نہیں ہوا تو چابی نہیں لگی تو تالہ کھل گیا گھڑی پہنی ہوئی ہے ٹائٹ پٹا ہے چین ہے بریسلٹ ہے ماں بین انہیں چھوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور وہ وجود سے چپکی ہوئی ہیں خود بخود پانی نہیں بیٹا تو ہلانا فرض اور اتنا تنگ ہے کہ ہلے سے بھی حرکت نہ کرے اور اتنے دائرے میں پانی نہ جائے تو بزو نہیں ہوا بزو نہیں ہوا تو نماز ہو جائے تعویز لینے جاتے ہو کہ گھر میں برکت نہیں ہو اور گھر کا آخری بکرا بھی بابے کو دے آتے ہے کیا دیالو لوگ وہ بکرا ویسے مدرسے کے کچن میں دے دیا گرو خیر ہی خیر ہوگی اب اس پر ہمارا سبحان اللہ کہنے میں ساتھ کون دے سکتا ہے جو چار سے وہ بھی ہم نے گوا دی ہے اور ہمیں یہ شوق ہے تو سمجھائیں یہ بات کی بھائی صاحب کا برکت نہیں سنتے ہو کہ برکت کیوں نہیں دیان کی دیئے گا سرور آدم شبیع آدم علی السلام کے ارشاد انور کا مفہوم ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو یا جنبی بندہ ہو جنبی وہ جس پہ مصر فرد ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے کون سے فرشتے نہیں آتے بھائی سار اب درہ دھیان فرمائی گا ماں و بین و بیٹی وں نے بندے پہنے ہیں توپس وہ کان کے ہی سستے سے چھپکے ہوئے ہیں یہی انگوٹھی یہی گھڑی یہی بریس لٹ یا گرے میں زنجیر لاکٹ پہنا ہوا ہے یا کان کا پھول جسے کوکا کہتے ہیں وہ ناک سے چھپکا ہوا ہے اب وہ گسل کر رہی ہیں یا مرد گسل کر رہا ہے وہ ہی گھڑی چین انگوٹھی تو وہ وجود کا حصہ یا گسل کا فرد سار ازائر وجود پہنی بے جانا جب گسل ہی نہیں ہے تو کیا ہوا بے گسلہ اور گھر میں مسلسل آدھے افراد بے گسلے پھر رہے ہیں تو کسی نے جادو نہیں کیا بلکہ کیکر اور پیپل کے نیچے بابا نہ دونڈ کسی مدرسے کا دروازہ تلاش کر کیا گئے آپ کیکر اور پیپل کے نیچے بابا نہ دونڈ یہ کیکر اور پیپل کے نیچے بابا نہ ڈھونڈ یہ مدرسے کا دروازہ ڈھونڈ یہ جو گسل کا طریقہ بتائے اور جسے اگر آپ اس کوئی اس عنوان کو کیونکہ یہ تو جلسوں کا عنوان نہیں ہے پر ہماری عادت یہی دیکھئے گا بھائی صاحب جب یہ ارشاد ہوا کہ ظاہر کا اگر ایک بال بھی بے دھولا رہ گیا تو گسل نہیں ہوگا سنو بھائی تو امیر المومنین امام الواسلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وج حال کریم نے سر کے سارے بالے پروا دیئے جس کو کہتے ہیں حلق کروانا پنجابی میں کہتے ہیں ٹین کروانا حضور مولا مرتضی نے حلق کیوں کروایا فرما اس دن سے علی اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا وہ احتیاط کے بادشاہ ہمارا کیا حال پہلے تھی حدیث کہ جس گھر میں گتہ ہو تصویر ہو جنبی ہو اس گھر میں رحمت کے پرشتے اب بزرگوں کا قول سنی اب جو سنا رہوں وہ حدیث نہیں مشاہد کا قول ہے وہ کہتے ہیں مرد ہو یا عورت جس پہ غسل فرج ہو وہ روٹی کھائے تو رزق میں بے برگتی ہوتی ہے پہلے رحمت کے پرشتے نہیں آنے دیئے نو انٹری کا بورڈ ہے وہ بورڈ تو ہٹائیے وہ نو انٹری کا بورڈ تو ہٹائیے کہ فرج گھر میں رحمت کے آئے اور جب رحمت آئے گی تو پھر زحمت رہ جائے گی بولیں گے درست بھائی زحمت رہ جائے گی اور دوسرا سام کیا کرنے کا ہے یہ عمل صرف ملٹی نیشن کمپنی کے شیمپو اور سابون نہ دیکھئے کہ اس کی خوشبو اور چمک کتنی ہے مدینہ منفرہ کی پہلی پہ آئیے کہ پاک کیسے ہیں اور ابھی تو آپ کو ہم پہلی پہلی سطہ اور پہلے پہلے زینے پہ لیے پھر رہے ہیں اگر آپ ہوش میں آنا چاہیں معذرت کے ساتھ تو آپ کو بلکل چوٹے زینے کی پر ابھی سے لے جاؤں اسی بے غسلی کی حالت میں حج کیا اپنی طرف سے تو پاک تھے چودہ لاکھ کا پیکج سارا لاکھ کا پیکج بائیس لاکھ کا پیکج کتیس لاکھ کا پیکج کا کڑی آلے وٹر چھہ دیں مکہ کلا اکتو برس حرم بیو حرم نظر آتا حرم نظر آنا ضروری تو نہیں پہلے پاک ہونا ضروری ہے سبحان اللہ بائیس مزاق نہیں یہ بے برکتیاں یہ بے رزقیاں یہ کاروبار کا چوپٹ ہو جانا یہ گھروں کی بے سکونی یہ استراب یہ ناچاکیاں اور یہ گھروں کے اندر ہلکی ہلکی تلقیاں بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بھائی صاحب یہ دری چھوڑو کچھ نہیں ہوتا سیڑھی کو سب پھر آپ کو دیکھ رہے کہ کچھ ہونے والا ہے کیا کروں میں آپ قصور والوں کے کیا قصور ہے ہلکی اسی بھی یہاں پہنچل ہوتی ہے تو یہ بچارے گھورا جاتے کہ کچھ ہونے کو اب تو یہ انہونی آپ کے سامنے ہے یہی ہونا تھا اس کے بعد تو دعا ہی دعا ہے بھائی صاحب دعا ہی دعا یہ جو میں آپ سے عد کر رہا ہوں استراب کتنا ہے اور یہ سرزمین کسور کے سید نے کہا تھا گال ایک نکتے وچ مک دیئے نہیں سمجھ گال ایک نکتے وچ مک دیئے نکتہ دیکھنا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ حدیث میں لکھا جس گھر میں جنبی جس کے غسل فرض ہے فرشتے نہیں آتے بزرگوں کا قول بیان کیا جس پہ غسل فرض ہے وہ روٹی پانی کرے گا تو رزق میں بے برکتی ہوگی کیا ان چیزوں کا تعلق برکت اور بے برکتی سے ہے ایک سوال ہے کس کا جواب حدیث لی صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں ہم جانے جانا علیہ السلام کی خدمت راپ عظمت میں حاضر کے دستر خان دستر خان کرم بچہ ہوا تھا اور ہم نے حضور کے ساتھ کھانے کا شرب پایا بڑی برکت تھی ایک بندہ آیا وہ بھی کھانے میں شریف ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دکھا محسوس کیا کہ جو شروع میں برکت تھی وہ اب نہیں ہے جو وہ اب بارگاہ میں علیہ کی یا رسول اللہ علیہ سلام شروع میں یا عالم صاحب یہ دیرے دیرے یوں ہوا تو میرے عقل صاحب نے فرما کہ جب تم سب نے کھانا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا کیا پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا فرما اس لئے برکت تھی یہ جو بندہ آیا ہے جس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا تو اس کے ساتھ شتان شریف ہو گیا اس لئے وہ برکت جو تم سہلے دیکھ رہے تھے وہ تم نے بعد میں جاتی ہوئی محسوس کی ہے حضور کے سامنے دستر خان پر کوئی حضور کی عدا سے ہٹ جائے تو وہ برکت سے دور چلا جاتا ہے میرے بھائی آج کا خیال کی آنا قلیسہ میں تم ہی نے چوڑ دیا وگرنہ پھولوں میں خوشبو اپی ہے کب آوگے کب آوگے در بدر کب تک پھریں گے جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر گلی محلے کی نکڑ میں پیپل اور ایکر کے نیچے کو انہونی شکلیں بنا کر انگوٹیاں کڑے لٹے پین کر آگ جلا کر اور بے ہنگم سے روب شروع بنا کر آپ کو جو کہہ دے وہ آپ اور میں مان لیتے ہیں حضور تو ایک بات ہی فرماتے ہیں جس میں ہر درب کی دبا ہوتی ہے نحوست ہے لیکن تاریخوں میں نہیں ہوتی دنوں میں نہیں ہوتی مہینوں میں بھی نہیں ہوتی نحوست گناہوں کی ہوتی ہے کس چیز کی ہوتی بھائی صاحب بولیے کس چیز کی گناہوں میں میں آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں یہ گرمی ہے آٹا فریج کے بغیر نہیں بچتا سالن فریج کے بغیر نہیں بچتا کہتے ہیں آٹا پنجابی میں کہتے ہیں آٹا بوس گیا یہ بائیں چھپ کرو برامدے چھپ کرو ان کو کوئی در آواز آ رہی ہے ایک آدھا شیانہ بندہ ہر جگہ کھڑا ہو کر ان باتوں کا خیال کیا کرے آٹا خراب ہو گیا سالن خراب ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں خراب ہوتا ہے یہ کسی امت کے چند افراد کی غلطی کی سزا ہے جو آج تک قائم ہے کون تھے وہ بدی اسرائیل غلطی کیا ہوئی ان کو ملتا تھا مان اور سروا سوی دیش اور پلس نمکین دیش کہا کہ روز ملے گا کل کے لیے بچا کے نہ رکھنا اور انسان کی طبعہ میں ایک چیز ہے کہ اس کو جس چیز سے روکا جائے کر رہا ہوں ٹینٹ کے پیچھے سے ہلکی سی چیز بھی برامت ہوگی آپ سب کی توجہ ادھر چلی جائے گی ہمارا آدھے گھنٹے کا خطاب ایک طرف اور کسی قیون لہل ہا کے گزر جانا ایک طرف یہ ہوتا ہے وہ صوفیہ نے بیان کیا نا مرید پیر کی خدمت ہے بار ہوا کہ کئی بار ہوا ایک دن پنجابی میں کہتے کھیڑے پہ گیا انہیں کہا حضور رونیٹی گل نہیں سورے بیٹ گئے اب تو اسم آزم مجھے دے دیں اسم آزم کی ایک پاور یہ ہے جسے وہ مجھے سر ہو جائے نا تو بندہ پڑھ کر آسمان وں میں پھر سکتے اور آپ نے سبحاندلہ نہیں کہا وگرنا میں آپ کو خواجہ نظام کے ارشاد سے آج اس میں آزم بتا کے جاتے اللہ بابا سار یا خواجہ خودہ 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 اب بہلے سنیئے گا سنیئے گا اس کو گور سے تو جب وہ کھیڑے پیڑیا جنا تو حضرت نے کیا کیا خودی سمجھتے ہو یہ مٹی کا چھوٹا برسن اس کے اوپر کپڑا ڈال کے رسی باندی فرما فلام بزرگ کے پاس جانا اور ان کو یہ دے دینا اور میرا سلام کہنا وہ تم سے پوچھیں کہ کدھر آئے ہو تو بتانا کہ اس میں آزم کا میں نے انہوں نے بلے آدھل دا کی سمجھا یہی مسئلہ آدھا سفر تو پورا مریضی میں گزرا نانا پیرا فرمایا نہیں آدھے قدم آدھے بڑھے تو دل اب جھٹ پٹ کرے خدا جانے بیچ میں کیا ہو دیکھ بھی لیں تو کیا حرج بزرگ کون سا غض چیز دیں گے اور بل آخر چوہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرتے 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 اس کو کھولا کپڑا ہٹایا تو بیچ میں سیک چوہیا نکلی چلانگ لگائی اور وہ بھاگ گئے بڑا شرمنتہ ہوں پھر ویسے کپڑا رکھا ویسے رسی باندھی مزرگوں کے پاس چلا گیا سلام دعا ہوئی جی کیسے آنا ہوا کہ اس میں آزم مانگ رہا تھا حضرت نے آپ کے پاس بیجا باب چانڈ کٹ کے ماری کہا ایک چوہیا تم سے سنبھال نہیں گئی اس میں آزم کیسے سنبھال ہو تو یہ تو سنبھال نہیں اس میں آزم کیسے سنبھال ہو تو یہ معاملہ ہے دل کا جدر سے روک آ جائے نا حضور پرنور پردے میں رکھی خواہشوں کی مخالفت کے پردے اب بنی اسیل کو کیا کہا کل کے لیے بچا کے نہیں رکھنا موج کر کے کھاؤ کل پھر ملے گا کل پھر ملے گا اور کل پھر ملے گا تھوڑے دن تو ٹھیک جلتے رہے اور پھر وہ ہی مرض ہوا کی خالفت کی تو پھر اگلے دن یہ دیکھا رب کی تدربار سے آنے والا خاص لنگر منو سلبا وہ سڑان اس میں آئی وہ خراب ہو گیا تغیر اس کے اندر آ گیا اب گرہ حدیث سننا بولنے کا میں مطالبہ نہیں کرتا سمجھنے کی گزاری ضرور کر رہا ہوں میرے آقا علیہ اسلام نے فرمایا مقوم پیش کر رہا ہوں اگر بنی اسرائیل اس حکم کی خلاف ارضی نہ کرتے تو کبھی کوئی چیز خراب نہ ہو کبھی کوئی چیز خراب نہ تو منو سلبا کو اس امت نے تو نہیں نسبال کے رکھا پتا چلا کہ بعض قوموں کی غلطیاں پیڑی در پیڑی بھگت نہ پڑتی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں ہمارا حال بے حال ہے تو مستقبل کیسا ہو گا کدھر جائے تو میرے بھائی ان بے برکتی اور نوہشتوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ صرف آج وضو پر میں آپ سے بات کر رہا شرط ہے عبادات کی قبولیت کے لئے اور پاکیزگی زہمتوں کو دور کرتی ہے اور اس سے دور کیا جائیے کہ میرے کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم پیش کر رہا ہوں جو باب وضو مرا وہ شہادت کی موت مرا سبحان اللہ سبحان اللہ جو باب وضو مرا وہ پھر آپ عمل کا انداز دیکھے کشی بھی درخت سے ایک شاک کٹی دانتوں پہ پھیلی کس لیے کیا دانتوں کی چمک کے لیے دانتوں کی چمک ہو گئی سواب کوئی نہیں پر اسی درخت کی شاک مصطفی جان رحمت کی سنن سمجھ کر مصوات وضو سے پہلے دانتوں پہ پھیلی چاہے اتنی چمک نہیں آئی پر سنن سمجھ کر موں میں مصوات قریب حضو سے پہلے تو سرگار فرماتے ہیں مصوات کر کے پڑی گئی درخت رکت جو ہے وہ بغیر مصوات کے پڑی گئی ستر رکت وں سے افضل ہے جاگرے آب 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 تو یہ ایک لکتہ آپ یہ گھروں میں ناچاتی ہیں انتشار خلق شار رزق کی کمی اور بے برکتی کا سبب بنتی ہیں لیکن اس کا حل مرچ پر بیٹھے ہوئے بابے کے پاس نہیں ہے پٹی رکھ کر پڑھانے والے مدرسے میں استاد کے پاس ہے مسجد کے امام کے پاس ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر آپ کو بزو کا طریقہ بتائے وہ مدرسے کی پٹی پر بیٹھ کر آپ کو غسل کے مسئلے سمجھائے کہ پاک ہو جائیں گے تو برکت ہی برکت ہوگی ایک اللہ کے ولی رام صلال لے کہ ان کا بیٹا بڑا نلائک ہوا تو کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے اے سنا تو رہا ہوں لیکن کاش کہ سمجھا بھی پاؤں وگرنہ اینڈ تو یہی بلیا کی جانا میں کون سمجھ گئے بزرگوں سے پوچھا گیا آپ اتنے نیک سالے یہ لڑکا ایسا ناخلق کیوں نکلا وہ فرمانے لگے جس دن یہ بنیاد بنی یعنی میاں بیجی والے حقوق ادا کیے گئے تو کہ جس پہلی شب سے اس کی بنیاد بنی تھی اس دن میں نے رات کا شام کا کھانا بادشاہ کے محل سے آیا تھا وہ کھانا کھایا تھا کیا کہیں آپ اس لئے میں نے دو ڈیل دینے پہلے دعا میں گزاری ہے کہ کاش نہ بلے شاہ کے دیش میں رات آپ پر ہے کہ جو میان بیوی کے حقوق ہیں اور مرد کا بیوی کے قریب جانے سے جس بچے کی بیس بنی ہے کہ اُس دن شام کا کھانا بادشاہ کے محل میں پروگرام سا وہاں سے آیا تھا وہ کھایا تھا اور ان لوگوں کے کھانے مشکوک ہوتے ہیں یہ اس کی جاگ رہے نا بھائی صاحب جاگ رہے نا بھائی صاحب آپ سوشل میڈیا ایک ٹانک میڈیا پرنٹ میڈیا یہ خبر دے رہا ہے بیٹے نے باگ کو قتل کر دیا بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا بھائی نے بہن کا گلہ گھونڈ دیا صرف بیس سال پیچے مڑھ کے دیکھتا ہوں تو کبھی یہاں بھی خیال نہیں آیا تھا کہ کوئی ماں کا قتل بھی کر سکتا ہے کوئی باپ کی جان بھی لے سکتا کیوں ہم تو اپنے بزرگوں کے سامنے میرے مرشد قدیم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنجی و زخری پیر محمد رشید قادم نائب محدث آدم باکستان قدیس سر العزیز جب مرید کرتے تو حدیث پڑھتے کہ سر بری عالم نے فرمایا جو ماباب کو محبت کی نظر سے دیکھ اللہ اسے ایک نظر محبت پر مقبول حد کا ثواب ملتا ہے تو میرے شایق فرماتے بندہ خدا جن کو محبت کی نظر سے دیکھ نے پر مقبول حد کا ثواب ملتا ہے اگر ان کی خدمت کر کے ان کا جرد راضی کروگے تو پھر اللہ تعالی کتنی مہربانی نہ فرمائے گا ابھی یہ چھے ساتھ ماں ہوئے ہیں یہی جو یوٹیوبر ادراعت ہوتے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی تھی ایک بابا داری شریف ہے پولیس کے ہمرا اس کا کمرہ کھولا گیا وہ سنگلوں میں لپتا ہوا تھا اندر سے بدبو اور تاپن اٹھ رہی تھی اور جان اس کی حلقان تھی تو بابے سے پوچھا کہ تمہیں کندر کمرے میں قید کس نے کرا گا میرے بیٹوں نے وجہ اس نے کاخری مکان بچا تھا کہتے کہ ہمارے نام لگوا دو میں نے کہ جن کے نام لگوا دیا تو کھا جائیں گے اور پھر ہم در بدر کے دکے کھائیں گے تو پھر میرے بیٹوں نے مجھے مارا پیٹا اس مکان کی خاطر اور مجھے کمرے میں بند کر دیا کہ جن دن ہاں کرے گا اس دن تجھے نکالیں گے وہ تو پھر خدا خدا کر جب بچنے کا سامان ہو تو پھر دروازے کھل ہی جایا کرتے ہیں ہم اس دور میں جی رہے ہیں آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا دن چاہتا ہے کہ بہت برک کھول لیکن کبھی محول کیفیات اجازت نہیں دیتی ہمیں ہجاب ہے کہ ساری بات یہ یوٹیوبر اگرات ہمیں سوشل میڈیا پر وہ فیس بوک کو یا یوٹیو پر ہمارے دور کے یہ سیاہ کارنا میں دکھا رہا ہے اب بھی میں کتنی کوشش کر کے یہ دور لفظ اپنی زبان پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے کیسی ایسی ویڈیو سامنے آئیں کہ اس گند غلازت جو موبائل وں پر دیکھی دکھائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بھائی جو بہن کی عزت کا محافظ ہوتا ہے وہ خود ہی اپنے ہاتھوں لٹے رہا بنا اس معاشر کے وہ دین کے نکلا تھا بڑی شانس وطن سے پردیس میں وہ آج ذریب الگربہ ہے فریاد کشتی امت کے نگے بان فریاد بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے در ہے کہ کہ یہ نام بھی مٹ جائے آخر مدت کے اسے وقت دعا ہے امت کے تیری آگ عجب وقت سنیں گے حدیث حدیث سنیں گے تعلیم مصطفی جائے احمد کی سنیں گے ابھی ابھی جو میں نے آپ کو بات سوائی ابھی ابھی کہ بھائی جو عزت کا رکھ والا ہے وہ اپنی بحشت و شہوت پہ زب نہ کر سکا اور عزت کا راکھ لٹیرہ بن گیا اب سنیں گے حدیث اگر سمجھ میں آ جائے میرا مطالبہ نہیں ہے کہ بولنا سمجھنے کا ضرور ہے آج جامعہ ہن کیا یہ کیا چیز ہیں مدرس یہ ہی ہیں جو آپ سنا رہا ہیں آپ کے سامنے جو بور رہا ہے یہ مدرس کی تعلیم بور رہی سنیے گا دل کے کان سے حدیث ہمارا دین کہتا ہے کہ جب بچے تھوڑے سے شعور کو پہن جائیں تو پھر بچوں اور بچیوں کے بستر الگ کر دو میں نے آپ سے ساتھا میرا مطالبہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہنا اب بھی نہیں ہے لیکن کیا کی یہ گرلش یہ یام کا کہ مجھے آپ سے پھر پوچھنا پڑ رہا ہے آپ کو اس حکم کی سمجھ آئی کہ جب یہ بچے بچیاں شعور کو پون جائیں بھوڑا سا بستر الگ کر دو اس پہ لوگ تالیاں بجاتے تھے ہنس تھی دیکھو دیکھو کیا ہوں گیا کیسا دین ہے دیکھ لیا پھر مزید انجام گلستان کیا ہو اب تو لڑانے کو کچھ بچا بھی نہیں ایک بھرم ہے یہ تو رکھ لی ایک نام ہے اسے ہم سنبھال دے رہے تو ضرورت آج پھر رب رسول جل جل دہ دہ وہ علیہ سلام کے احکامات کو جان لے اور بالکل آخری پوائنٹ پر اور پوائنٹ کا مطلب دسیوں میٹ نہ سمجھیے گا آخری پوائنٹ پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں غزہ و فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے دو تین دن پہلے کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سولہ ہزار فلسطین بچے صرف بچے شہید کیے جا چکے ہیں ان چھ مات اور شاید یہ دنیا کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو دو دار چوبیس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا لیکن ہائے افسوس کے ہاتھ جھڑے ہوئے ہیں اور جن کے ہاتھ کھلے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ بانت ریلیا نکالنا ایک موثر کام ہے سوشل میڈیا پر سجائے احتجاج موثر چیز ہے جلسوں کے اندر قرار دارے منظور کرانا موثر چیز ہے مانتا ہوں لیکن صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں خصور اور گرد و نواز سے کسیر ازرات آئیں رات کہ اس پہر جاگ رہے اور ماشاء اللہ جو میرے بھائی مجرور کھڑے کیا بات ہے گرمی میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں میں سب کی خدمت میں یہ ایک سطر رکھ رہا ہوں ایک سطر رکھ رہا ہوں ایک طرف میں صرف پوس لگاتا ہوں کہ یہودیت مردہ بات یا میں ایک ریلی نکلے کر سرد پہ نکلتا ہوں کہ غزہ میں ظلم بند کرو یہ سب بات ضرور ہیں اس کو اینٹی لے جانے کی کوشش کوئی نہ کرے میں آپ کی خدمت میں ملتمیس ہوں کبھی سرچ کر کے تو دیکھئے کہ اسرائیل کے اندر چاہے وہ دوسری جماعت کیوں نہ ہو اسے اصلہ چلانے کی تریننگ ضرور دی جاتی ہے وہ بندوب چلا رہا ہے وہ کنیشن کوو چلانا سیکھتا ہے وہ مزائل چلانا سیکھتا ہے صرف ٹریکر دبانا نہیں سیکھتا بلکہ اسے کھول نہ اس کے پرزے اس کے آلات پتا ہے کہ اس دوسری تیسری یہ تیاری تیری مسلمان کے خلاف ہے مسلمان تیرا کٹر دشمن ہے لہذا تجھے اس ہنر سے بھی آشنا ہونا چاہیے کہ کل کبھی اس سے لڑنا پڑے تو ہم فوجیں اسی فوجائن آوڈی کے رہ جائیے تم میدان میں اترو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ تو چھے چھے سال کے بچوں کو بندوق چلانا بھی سکھائیں اور ہم نے بچہ تنگ کر رہا تو اس کو موبائل دے دیتے ہیں اور وہ پھر یوٹیوب کھول کے اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ دیت بولنا ہے تو وہ فوراں کر کے نکال دیتا ہے کہ ایسے مقابلہ کریں گے سوال 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 دل کے پہلانے کو مگر خیال اچھتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے میرے مسلمان معاشرے کے بیٹے کے کان میں بندے آ گئے ہیں ہاتھ میں چوڑیاں آ گئی ہیں میرے معاشرے کا مسلم نوجوان ٹک ٹوکر بن گیا وہ ساڑھی پہن کر اوٹ پٹان گھرکت کر ویور کی تلاش میں ہے کہ مجھے کسنے لوگوں نے دیکھا اور ضرورت ہے کہ میرے دیش کے جوان کو حضرت معاز حضرت معوض کا سکھایا جائے جو بدر کے میدان میں صحابی پاس پوچھتے ہیں چاچہ ابو جال کون ہے جاؤ یار آپ نے جملہ خضا کر گئی چاچہ بتالائیے چاچہ بتالائیے ان میں ابو جال کون ہے تو کہا میں نے ان بچوں کا بانک پن اٹھتی ہوئی جوانی دیکھی تو میں نے کہا تم کو کیا سرو کال ہے ابو جہل سے کہا ہم کو پتا چلا ہے مکہ میں وہ ہمارے سرکار کو ستاتا تھا دکھ دیتا تھا گالیاں بکتا تھا ہم تو اس عظم سے آئے ہیں یا اسے ماریں گے یا اپنی جان جانے جانا کے قدموں میں رکھ دیں گے میں نے کہا تمہارے قد و قامت اس کو اپنی گریب میں نہیں لے سکتے کہ بس آپ بتا دی گئے گا پکڑنا بھی آتا ہے جب بٹنا بھی آتا گرانا بھی آتا ہے تو کہا کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی ابو جال کال گھوڑے پہ سوار گزرا مانے گا وہ تمہارا شکار جا رہا ہے تو دونوں بچے شاہینوں کی طرح جھپتے اور ایسے جھپتے کہ آت مویا کر اس کو زمین پہ گرایا کس کو جس کے لئے میرے سرکار نے فرما ہر امت کا ایک فیرون ہوتا ہے میری امت کا فیرون ابو جال ہے تو بچوں کے کان میں کانتے ہاتھوں میں بادی اور چمٹے پاؤں میں گھنگرو وجود پہ سالیاں اور زنانی وزہ کا میک اپ آجائے تو ہاتھ جوڑ کے عرض ہے پھر ہم صرف پوسٹ والے ہیں یا دو گھڑی سڑک پر احتجاج والے ہیں اور پھر یہی ہوگنا چاہیے کہ فلسطین کے بعد ہم اپنے آپ کو خود ہی آرام سے پیش کر دیں اور ہمارا قصہ تمام کی جئے گا ہمیں ترسا ترسا کے مط ماریے گا انجام مولیستان پھر یہی ہے اور اگر یہ نہیں چاہتے تو پھر کربلا والوں کا حوصلہ اہد والوں کا جذبہ بدر والوں کی پاور یہ تصبر اور وہ کب آئے گا وہ تب ہی آئے گا جب دیرے دیرے رشتہ رب رسول کی ذات سے جڑے اور اور جڑنے کے لیے دینی الاسلام ہے میرا دین اسلام ہے اور اسلام سمجھنے کے لیے اسلام کی تعلیمات ضروری ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے لیے مدلی سے قدر وضائے ہاتھ جوڑ کے تلق جملہ سہلے نا اپنے ہم اپنے ہم ایک گھر کے لوگ بیٹے ہیں نا کس سے کس سے سنائیں قصہ درد دن کس کو سنائیں وہ تو کہیں تھے جن کا کوئی غم گزار کا چلا گیا میرے دور کا تو غم گزار ہی کوئی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ دو ہے التجا ہے آپ حضرات کی خدمت میں کب تک لول اپاہ ماظور بہرے آنکھوں سے محروم توتلے پیدائشی مجزوب طیب کے بچے کب تک یہ خراج کر رو گے کہ یہ قرآن پڑھ سونے گبرو سنکھے روتے تو ہم اٹھارہ سال کے شبیح جمال اقدس سرکار علی اکبر کی شہادت پر ہیں پر اپنے غلام علی اکبر شبا کی کیوں بیٹھے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں آنکھوں سے شیل روان جاری ہوتا ہے سرکار سیدنا امام محمد قاسم بن حسن رضی اللہ نحو کی شہادت پر ہر ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں آنسو تو پوچھ دیئے محرم بھی رخصد ہو گیا سرکار قاسم پر چند عشق بہائیں ہیں اپنا غلام قاسم کیوں چھپایا ہے سر تو کوئی نہیں آج کاتے گا ان کو دے دو گے تو سروں پہ پگڑی اور گلے میں ہار پہنا کے دیتے ہیں جاگنا جاگنا کچھ کہہ رہا ہوں اور آپ پھر اس اشارے پہ پھر پھر ہمارا ساتھ چھوڑنا شروع کر چکے ہو سرکار قاسم پہ اشک بہائیں ہیں اپنا غلام قاسم کدھر ہے سرکار علی اکبر پہ اشک بہائیں ہیں اپنا غلام علی اکبر کہاں ہے نیزے تکاری کا واقعہ وہ جوش خطابت چمکانے کو نہیں ہے اور نقابت کا رنگ جمانے کو نہیں کربلا کے سید نے بتا دیا کہ چاہے مبارک ثانی ہو تفسیر صغیر ہو یا کوئی ہو قرآن میں ہی بدلا جائے گا وہ اس لیے کہ ہمارا جسم کربلا میں ہے اور سر شام کے بزاروں میں ہے دشمن دو حصے کر کے بھی دیکھ چکا لیکن لبوں پہ قرآن اب بھی جاری تو بازگی سمجھا رہی ہے تو قرآن ارادہ کہ انشاءاللہ ایک ایک بیٹے کو دین کا عالم بنانا ہے اور انشاءاللہ پھر وہ نتیجہ تو قیامت میں دیکھو گے اور دوسرا دوسرا حضرت محدث قصوری قدیس حصر العزیز کی اولاد امجاد نے اپنے بزرگوں کیونکہ اس باغ کو سینچا بھی ہے سنبھالا بھی ہے باغ بانی بھی کر رہے ہیں اور شگر ہے کہ پھل بھی نکر رہا ہے مہنگائی کا دور ہے تنگ دستیوں کا دور ہے اور مہنگائی صرف گھر کی چار دواری پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی یہ مہنگائی اتنی شاطر ہے ہے وہی گیس گیس کا ریٹ ہے اساتیزہ کو بڑے محدود اور بڑے قلیل نظرانے پیش ہوتے ہیں ہمارے مدارس میں اس کا ایک بنیادی ضبب آمدن بھی ہے سب سے پہلے میں اس مرکز اہل سنت کی مالی طور پہ خدمت کرنے والوں کو دعائے خیر و برکت دیتا ہوں اگر آج کی کمائی راستہ ختم ہو جائے تو کل کا منصوبہ کون بنائے گا کہ آج ڈال کھائی ہے تو کل کڑائی گوش کھائیں گے میں ایک مثال دے رہا ہوں جب مسئلہ یہ بن گیا کہ آج کے پیشے تو آج سرچ ہوگے کل کی ٹھوکھانا ہے تو یہ امارتوں کی توسیح سہولتوں کی وسط تب ہوگی کہ جب یہ پتہ چلے کہ مدرسے کے گلے میں دھیر سارا گلہ ہے سمجھا گئی تو پھر یہ مزید آکے بڑھیں گے بچوں کی شورت میں چندہ بھی دیجئے اور جس چندے کی مالی طور پر ضرورت ہوتی ہے وہ چندہ بھی دیجئے مالی لئے